تاکہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَقْبَوَهُ عَجِنِعَتَهَا حَذَرَ لِتَالِبِ الْحِلْمِ تاکہ اس راستے میں اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی رضا مندی اُسے حاصل ہوتی ہے اللہ کی اتنی خوشی اُسے حاصل ہوتی ہے اتنی بشارتیں حاصل ہوتی ہیں کہ اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر گبارتا ہے کہ علمِ دین کے راستے میں چلنے والے اس تعلیمِ علم کا بیض زمین پر رہی پڑھنا چاہیے فرشتوں کے پڑوں پر پڑھنا چاہیے آپ چانے میں سے کسی جگہیں اور کوئی آپ کا استقبال کرے ویلکم کرے اور آپ کی آمد سے پہلے آپ کے راستے میں قانونیں بشاہ دیں آپ کے راستے میں قیمتی چیزیں کار دیں آپ وہاں پہنچیں تو دیکھیں کہ میرے استقبال کے لیے انہوں نے کتنا بڑا امتظام نہ رکھا ہے کتنا بڑا مینج کر رکھا ہے پھول لگا رکھے ہیں آر لگا رکھے ہیں گلدستے سجا رکھے ہیں کالیلیں ڈاو لکھی ہیں آپ وہاں پہنچ کر کے زمین کو چھوڑ کر کے وہ کالیلوں کے اوپا چل کر کے جاتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں تو تعلیمِ علم کی صرف کتنے بڑی اہمیت ہے کہ وہاں کالیل نہیں ہے وہاں گلدستے پھول آر نہیں ہیں اللہ کے رحمت کے فرشتے ضرورے زمین پر بینے جاتے ہیں اور وہ اپنے پڑوں کو روئے زمین پر پچھا دیتے ہیں یہ قرآن پڑھنے والا یہ دین سیکھنے والا یہ حدیث کا علمہ حاصل کرنے والا یہ نماز کی تعلیم لینے والا یہ دانے اسلام کو سیکھنے والا یہ قرآن کو اپنی زمان سے سیکھ کر کے ادائیگی کرنے والا فرشتوں کے انہیں پڑوں پر چلتا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے